بجڑا ہو گیا ماں بجڑی ہو گئی اندی نگاہ جیڑی کمدور ہو گئی اکھن دی سناکارٹ ہو گیا کلنا دی نگجیڑی سوڑن دی طاقت آئی او کمدور ہو گئی اٹھی نہیں سکتا سوٹے تے اصارے سہارے تے اٹھتا ہے او پتر سارا تے مار راند ہے بیلیان الگب شب بھی لیند ہے ہنسی مذاق بھی کرتا ہے دو دو گھنٹے لوگان الکہ پی لگا گی اٹھتا ہے بجڑا ماں پیو آئی جدو گھر رات لوں آیا ماں بجڑی لے کہ پتر آلی دکھر واپس نہیں آیا پتر گھر بڑیا بات پہچان نہ سکیا پیوک اللہ پیو نے گل کی تھی پتر کتھوں آیا ہے کوئی گل پچھی باپ بیٹوں نے جواب دیتا لیکن پیوک کرنا دی سوڑن دی طاقت کمدور ہو گئی آئی پتر دی گل صحیح طرح سمجھ نہیں آ سکی پتر نو بیخ نہیں سکیا اٹھی کے بیخ نہیں سکیا مڑی بھی جناب دروہ دے لے تکتا پی آئے او جوان جیڑا دو دو گھنٹے بار کب شک لہا گیا ہے تے ہنسی مزاگ کر کے آیا ہے تے کہہ کے لگا کے آیا ہے جدو گھر بڑیا تے کجڑے ماں پیو پچھیا کتھیں آئیں تے کدے لگا باتیں آئیں تے ساڑھے بلے باتے پچھیا اس جوان دا چیرہ بدل گیا اخلاق بدل گیا طریقہ بدل گیا زبان دا لہجہ بدل گیا ایک میری گل کیتی تے پیوہ نو سمجھ نہیں آئی دوئی میری کرنا تو ہین سمجھ دائے تے نو شرم نہیں آئی کہ جی تو اپنا بچمن بیک کے آ جدو ماں پیو جوان آئی تے تو ب مور حق بچپن دے اندر آئے تو بھلینا ہے تے او باپ تے ماں جدو پتر تے دی بولنن لگ جائے تے بولنن بھی قابل ہوندہ ہے تو اتنی زبان نال امہ تے ابا سنیندہ ہے پیو دیکھا پکا کے بھی بندیندہ ہے مٹھیائی لے آکے بندیندہ ہے بیرادری تے رشتہ دارا لوں مبارک دیندہ ہے تے سینہ چوڑا ہوندہ ہے آنا یا جی میرا پتر بولنن کے قابل ہو گیا ہے موڑے چمیل ہے کہ ان سینہ نال آکے گودت بٹھا کے ایک گ جس میں میری جوان جو بچ منز کرتے ہیں وہ اصلا ماں باپ کانگ نہیں ہوندہ آج ماں باپ اڑھڑا ہو گیا